جو ہی کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمیں بارہ ہزار سال پہلے کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم آئی لینڈ پر چھوٹے یعنی بونے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے اور یہ لوگ کھیتی کرتے ہیں لیکن ان پر کوئی کینیبل اٹیک کر دیتے ہیں اور ان کینیبل کے پاس کافی بڑے ڈرائگن اور موسٹن تھے اور تب ہی ان لوگوں کو بونے لوگوں کا ایک بچہ دیکھ لیتا ہے پھر ہمیں بونے لوگوں کے قبیلے سے کچھ لوگ اور ایک آدمی دکھایا جاتا ہے اس آدمی کا نام تاگ تک تھا اصل میں تاگ تک ان کا سردار تھا تاگ تک اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس آتا ہے تب ہی تاگ تک کا بیٹا اپنے قبیلے میں آ کر انہیں بتاتا ہے کہ کینیبل ہم پر اٹیک کرنے آ رہے ہیں اور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو انہوں نے پکل لیا ہے اور تاگ تک کا بیٹا انہیں کہتا ہے کہ ہمیں قریبی بڑے قبیلے کے لوگوں سے ہیلپ لینی چاہیے تب ہی وہیں پر کینیبل آ جاتے ہیں جو کہ بڑے بڑے ڈرائگن پر سوار تھے وہ ان بونے لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اور بچارے بونے اپنی جان بچانے کے لیے دردر بھاگتے ہیں تب کینیبل ان کے پورے قبیلے کو ہی جلا دیتے ہیں تاگ تک اپنی فیملی کو لے کر جنگل کی طرف بھاگتا ہے لیکن تب ہی ان کے سامنے کینیبل کا کمانڈر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر تاگ تک کی بیٹی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک کینیبل کے ایک ڈرائگن کو ایک پتھر اٹھا کر مارتی ہے تب یہ دیکھ کر کونیبل کے وہ گصہ آ جاتا ہے اس لیے وہ تاگ تک کی وائف اور ان کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن تاگ تک کی وائف وہاں سے جاتے ہوئے رستے میں کچھ سٹون گرا دیتی ہے تاکہ اس کی فیملی اسے جلدی سے ڈونڈ سکے تب تاگ تک اپنی وائف کو ڈونڈنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ نکلتا ہے تب ہی ان لوگوں کو ایک پتھر مل جاتا ہے تاگ تک کی وائف رستے میں اور بھی پتھر گرا دیتی ہے تاکہ اس کی فیملی جلد سے جلد اسے ڈونڈ لے تب ہی تاگ تک اور اس کے بچے اور بھی پتھر ڈونڈنے لگتے ہیں اور انہیں ساتھ پتھر مر بھی جاتے ہیں جیسے انہیں کینیبل کے قبیلے کی ڈریکشن کا پتا چل جاتا ہے ادھر وہ کینیبل بونے لوگوں کو اپنے قبیلے میں لے آتے ہیں اصل میں کینیبل تاگ تک کی وائف اور باقی لوگوں کو یہاں پر اس لیے لاتے تھے تاکہ وہ انہیں اپنے فیسٹل پر مار کر کھا سکیں ادھر تاگ تک اور اس کے بچے چلتے چلتے بڑے قبیلے کے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ تب ہی اچانک سے انہیں ایک بڑا سا جانور دھائی دیتا ہے جس کے پیچھے بڑے قبیلے کے کوچھ لوگ لگے ہوئے تھے ان میں سے جو سینئر ہوتا ہے اس کا نام آمدر تھا وہ بڑے لوگ اس جانور کا شکار کر رہے تھے تاکہ تک اپنے بچوں کو لے کر ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے اور وہ بڑے قبیلے کے لوگ اس جانور سے لات رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جانور ان پر باری پڑ رہا تھا تاکہ تک وہاں پر آ کر اس جانور کی آنکھوں کی طرف وہ ہی میجیکل سٹون کرتا ہے جیسے جانور کے دکھنا بند ہو جاتا ہے اور بڑے قبیلے کا سردار یعنی آمدر اسے مار دیتا ہے آمدر اس کے لوگ جب بونے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں تب یہاں پر تاکہ تک انہیں ساری کہانی بتا دیتا ہے پھر آمدر تاکہ تک کو تھانکس بولتا ہے کیونکہ اس نے اس کو اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو اس جانور سے بچایا تھا پھر تاکہ تک اور اس کے بچے انہیں ساری بات بتاتے ہیں کہ کس طرح کینیبل نے ان پر کیا اور کس طرح ان کی مدر اور قبیلے کے لوگوں کو اٹھا کر لے گئے تو وہ آمدر کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اور ہمارے قبیلے کے لوگوں کی ہیلپ کیجئے آمدر ان کی باتیں سن کر ان کے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس لے جاتا ہے کیونکہ وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا سردار آمدر سے پوچھتا ہے کہ یہ بونے لوگ کون ہیں اور تم انہیں یہاں پر کیوں لائے ہوا آمدر اسے ساری بات بتاتا ہے لیکن سردار ان کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ انہیں چاہتا تھا کہ اس کے اور کینیبل کے بیچ فائٹ ہو اور آمدر سردار کو کافی مناتا ہے لیکن سردار اس کی بات نہیں مانتا پھر آمدر کو کہتا ہے کہ یہ بونے لوگوں کو یہاں پر ہی بان دو اور جب کینیبل پر یہاں پر آئیں گے اور انہیں خود ہی لے جائیں گے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آمدر کو ایسا کرنا پڑتا ہے پھر ہم نے کینیبل کے قبیلے میں تاکتک کی وائف اور باقی بونے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جن کو کینیبل نے وہاں پکڑ رکھا تھا بعد میں کھانے کے لیے ادھر تاکتک اور اس کے بچوں کو بان دیا جاتا ہے لیکن تب ہی آمدر ادھر آ کر انہیں کھول دیتا ہے اور وہ تاکتک کے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ قبیلے کے سردار سے چھپ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہاری ہیلپ کرنے جاؤں گا اس پر آمدر اس کے ساتھی اور یہ بونے لوگ آگے بڑھتے ہیں تاب آگے بڑھتے ہوئے آمدر کے قبیلے کا ایک لڑکا ایک ٹریک میں فس جاتا ہے ابھی یہ لوگ اسے بچانے کی کوشش کر رہی رہے تھے کہ وہاں پر ایک کافی بڑے سائز کا ایک سپائیڈر آ جاتا ہے تاب آمدر کے ساتھی اسے آگے آنے سے روکتے ہیں جبکہ باقی لوگ اپنے ساتھی کو اس ٹریک سے آزاد کرواتے ہیں اس کے بعد آمدر اس سپائیڈر کو مار دیتا ہے ابھی آمدر میں اس سپائیڈر کو مارا ہی ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر اور بھی کافی بڑے سائز کا سپائیڈر آ جاتا ہے وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں ایک تو وہ کافی خطرناک تھا دوسرا کافی بڑا تھا بڑا سپائیڈر وہاں پر مرے ہوئے سپائیڈر کو اڑھاتا ہے اور چپچا بغیر انہیں کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر کینیبل کے قبیلے میں ایک بونت کھائے جاتا ہے جو کہ کینیبل کا ورکر تھا وہ تاک تک کی وائف کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جب فل مون نائٹ ہوگی تو یہ فیسٹیویل منائیں گے اور اس میں یہ سب کینیبل تم لوگوں کو مار کر کھائیں گے تاک تک کی وائف اپنے قبیلے کے ایک آدمی کے پاس آتی ہے کیونکہ وہ کافی انجر تھا تاک تک کی وائف اسے بینجز کرتی ہے پھر آمدر اور اس کے ساتھیوں کو آکم کینیبل کا کچھ سمان ملتا ہے جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہاں پر کچھ دیر پہلے کینیبل نے کسی کو پکا کر کھایا ہو پھر آمدر کی ایک ساتھی جو اس سے تھوڑا دور تھی اسے پکڑ کر آمدر کے پاس لے آتی ہے پھر آمدر اس سے کینیبل کے قبیلے کا پتہ پوچھتا ہے لیکن اس نے کچھ بتائے بغیر ہی شوٹ کر کے خود کو مار لیتا ہے اور اس ٹائم جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے وہاں پر ایک ٹرپ لگا ہوا تھا جس میں پھنسنے کی وجہ سے آمدر کے ایک ساتھی کی موت ہو جاتی ہے تب یہ لوگ یہ دیکھ کر کافی آفسیٹ ہو جاتے ہیں کہ لیکن آگے بڑھنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ آفسیہ موجود نہ تھی اس کے بعد وہ سارے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں پھر کینیبل کا وہ ورکر بونا انہیں آ کر بتاتا ہے کہ کینیبل کو پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کینیبل بہت گسے میں ہیں اور وہ بہت تمہارے ساتھیوں کو مار رہے ہیں آمدر اور اس کے ساتھیوں کو چلتے چلتے جنگل میں دو مانسٹر سوئے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن یہ لوگ خموشی سے چپ چاو وہاں سے جا رہے تھے تب ہی ان مانسٹر کی آنگ کھل جاتی ہے اور وہ نہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان کے درمیان فائٹ ہونے لگتی ہے اس لڑائی میں آمدر کافی انجر ہو گیا تھا لیکن ان مانسٹر کو یہ لوگ مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ آمدر کے پاس آتے ہیں اس کی باڈی میں آشتہ ایسا زہر پھیل رہا تھا کیونکہ مانسٹر کا زہر ریلہ دانت اس کے بازوں میں گس گیا تھا تب یہ لوگ آمدر کو کسی سیف جگہ پر لے جاتے ہیں تب تک اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا مجھے آگے جانا ہوگا اور ہم تمہاری مدر کو بچا کر واپس لانا ہوگا اور یہ کہہ کر تاک تک اکھیلہ ہی وہاں سے آگے چل پڑتا ہے اس کے پیچھے اس کا بیٹا بھی آگیا تھا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اب تاک تک کی بیٹی کو ٹریٹمنٹ کرنا آتا تھا تب ہی وہ آمدر کا زہر نکالنے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہی تاک تک اور اس کا بیٹا کینیبل کے قبیلے کے کافی قریب پہنچ چکے تھے وہاں انہیں ایک جگہ پر کافی کینیبل نظر آتے ہیں تب ہی وہ ان سے بچتے بچاتے ایک کیو میں جاتے ہیں یہ وہی کیو تھی جہاں پر تاک تک کی وائف اور باقی بونوں کو کینیبل جنہیں رکھا ہوا تھا تاک تک اپنے بیٹے کو باہر پہرہ دینے کے لیے کہتا ہے خود چیک کرنے کے لیے اندر چلا جاتا ہے کینیبل بونوں کی ایک لڑکی کو لے جا رہے تھے مارنے کے لیے کیونکہ آج ہی ان کی فیسٹرل کا دن تھا پھر کینیبل کی سردار اسے مار دیتی ہے پھر آمدر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر تاک تک کی بیٹی آمدر کے بازو سے اس زہریلے داند کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی اور آمدر کی ساتھی تاک تک اور اس کے بیٹے کے پیچھے چلی جاتی ہے آمدر کی ساتھی تاک تک کے بیٹے کے پاس پہنچ جاتی ہے تب یہ لوگ تاک تک کے پیچھے کیو کے اندر چلے جاتے ہیں آمدر کی دونوں ساتھی تاک تک کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ہم دونوں اندر جا رہے ہیں اور اگر ہم دونوں مارے جائیں تو تم یہاں سے بھاگ جانا ادھر تاک تک کی بیٹی آمدر کے بازو سے وہ زہریلے داند تو نہیں نکال پا رہی تھی تب آمدر خود ہی حمد کر کے اس زہریلے داند کو اپنے بازو سے نکال دیتا ہے اور وہ باقی ساتھیوں کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے دوسری طرف تاک تک اپنی وائف کو دیکھ لیتا ہے اور اسے آواز لگاتا ہے لیکن ایک کینیبر اسے دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ تاک تک اور اس کی وائف کو علاق علاق کر دیتے ہیں اور تاک تک کو مارنے کے لیے لے جاتے ہیں تب ان کی سردار تاک تک کو مارنے ہی والی تھی تب ہی ایک راڈ آ کر اور اس سردار کی آنکھ میں آ کر گھس جاتا ہے اصل میں آمدر وہاں پر آ گیا تھا وہ کینیبر کی سردار کو مار دیتا ہے تاک تک اپنی وائف کو دوننے چلا جاتا ہے آمدر کے باقی ساتھی کینیبر سے لڑنے لگتے ہیں اور کچھ کینیبر اپنے ڈرائگرز پر بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی ڈرائگون آمدر کے ایک ساتھی کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دیتا ہے جیسے اس کی موت ہو جاتی ہے لیکن آمدر اس کے ساتھی اور تاک تک کا بیٹا ہار نہیں مانتے اور وہ کینیبر سے ابھی تک لڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی کینیبر کے ڈرائگن پر کوئی اٹیک کر دیتا ہے آمدر دیکھتا ہے کہ وہاں پر ان کے قبیلے کا سردار اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا ہے انہیں اپچانے کے لیے تاک تک بھی اپنی وائف کو دونن لیتا ہے جو کہ ایک ڈیچ میں گری ہوئی تھی وہ اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ادھر آمدر اور اس کے لوگ بچے ہوئے کینیبر کو مارنے لگتے ہیں لیکن اس فائٹ کے دوران آمدر کا سردار مارا جاتا ہے ساتھ ساتھ وہ باقی سارے کینیبر کو مارنے میں کام یہ ہوئے تھے تاک تک اپنی وائف کو ساتھ لے کر باہر آ جاتا ہے تاک تک کہ دونوں بچے آمدر کے قبیلے میں چلے جاتے ہیں تاک تک اور اس کی وائف اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب آمدر اپنے قبیلے کا سردار بن جاتا ہے اور یہیں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے